مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ رکھتی رہیے مدنی مذاکرہ رکھتی رہیے رام تیرا احسان رمضان مبارک ہے بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے آپ کا نام کی ہے؟ محمد فرقان فرقان نہیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ کراچی سے میرا نام آیاز اتاری ہے فیصل آباس منور حسین رضا اتاری میرا نام ہے محمد فیدان مہدر آباسد محمد شویب اتاری میرا نام فرحان قادری جیوانی ہے دلوار حسین اتاری ہے میں بانگلہ دش سے تصریف لائیا ہوں تمام عشقین ارسول کا چھوڑی سریعہ مبارک ہو اہم مبارک بڑی خوشی بھی ہر صاحب کی ولاد کا دن تھا بلک خصوص اسپیشلی ہیدر آباس صاحب ہے چند سلام بھئی ملاقات تو دیدار ہو گیا اللہ کا شکر ہے باقی اوقات تو نہیں ہے ملاقات کرنی گا ہماری آج کا دن بہت مزہ آیا ایسا زندگی میں نہیں دیکھا ایک ولی کامل جس کو لاکھوں کروڑوں درو پا قرآن شریف کا ثواب بخشا گیا اور اس امت میں تقسیم کر دیا ہے ایسا ولی کامل ایسا زندگی میں نہیں دیکھا الحمدللہ رب العالمین آج مرچد کی چھوی دنگی کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے ہماری تو آج ہے کہ باپا کی آج جشن ولادت ہے آج عید اصل میں ہماری بس ایک خواہش ہے کہ باپا کا بوسا مل جائے بہت خوشی ماشاء اللہ اسے بڑی خوشی کا انسی ہے امیر علیہ السلام کی زیارت ہو گئی آج اصل میں پیر صاحب کی چھویس میں ہے تو چھویس میں کے لئے حصوصا آج ہی میں آیا ہوں الحمدللہ میں نے نگرانے شورا کا بیان سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پیر صاحب کی چھویس میں کی نسبت سے دو سو چھویس مچازی تمیر کریں گے اگلی چھویس میں سے پہلے انشاءاللہ عزا وجل میں نے بھی نیت کیا کہ میں بھی ایک مسجد تمیر کروں گا کب منائیں گے جب دعوت اسلامی چاہے گی انشاءاللہ عزا وجل چھویس میں شریف منانے کے لئے میں یہاں آیا تھا اور یہاں آکے میں نے معاول دیکھا تو میں کوئی بہت مزا آیا ابھی بیان سنا نگرانے شورا کا صدقہ وغیرہ دینا چاہیے بالکل دینا چاہیے بالکل ذہن بنایا اور ابھی میں نے اتیاد بھی جمع کر آیا اور ڈیجیٹل قرآن پاک بھی لیا تھا لیکن جتنے بھی پیسدیں میں نے اتیاد میں جمع کر آ دی ہیں انشاءاللہ خرش کریں گے ذہن بن گیا انشاءاللہ انشاءاللہ جو امیرہ سنت نے فرمایا تھا کہ کم سے کم جسے ہوتل کا بیان میں سن رہا تھا کہ کم سے کم اگر ہوتل پر ہم کھاتے ہیں تو اس کا آدھ ہمیں دینا چاہیے تعالیم دل آدھے کی نیت سے میں نے ماشاءاللہ بھی وہ بھی دے دیا اور ماشاءاللہ کچھ باقی وہ بھی میں اور دوں گا انشاءاللہ امیرہ علیہ سنت کو دیکھ دے ان کو دیکھ دے کہ دادی روڑا آپ کے ایتی کلی ماشاءاللہ ہر ایک بندہ کا ایک خواہش ہوتا ہے دل میں بڑی خواہش ہماری بھی بڑی خواہش تھی باپا سے ملاقات وہ آج ہو گئی ہے آج ہمارے لئے سب سے باری عید کی دین ہے جتنی مرتبہ یہ دیکھوں نا سیم کیفیت ہے ہوش نہیں رہتا بہت کچھ سوچ کے جاتا ہوں باپا سے یہ بولوں گا یہ بولوں گا یہ کچھ بولنا نہیں آتا جو میں نے منظر یہاں پر دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا ماشاءاللہ آج باپا سے ملاقات ہوئی ہے اور نہیں اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا شکر الحمدللہ زیارت ہو گئی بس اللہ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم رکھے اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ حضرت تھی پیچاندی میرے سنت نے کروائی گوز پاک کا نام ہم اچپنے سنتے تھے سنی کرانے میں ہم پیدا ہوئے الحمدللہ لیکن حقیقت تو گوز پاک سے ختم کون ہے وہ باپا نے سمجھایا میں بس یہاں پر جو عدب عدب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ یہاں سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت ادھار کی اور صحابہ کرام ہوا بین کے جو نوافل ہیں اور چاشت اور اشراک کے جو نوافل ہیں وہ یہاں آ کے سیکھیں میں پہلے پہلے آیا تھا جب لڑکوں کو میں نے دیکھا بہت سے دو ڈائی ہزار رشت تھا اور ان کے آدان اور اس کا بیٹھنا اٹھنا ان ذکان طریقہ ہم بولنے کا انداز اور تھا پندرہ بیس دن کے بعد جب دیکھا تو اس میں بہت چینجنگ آئے ہوئی تھی بہت اچھا لگا ان کا بولنے کا انداز میرے ساتھ ایک دو سا آئیوہ تھا میرے انشاکہ تھا وہ اس نے جو یہ ماحول دیکھا کہ ماحول کس تھا وہ اس نے کیا حیران رہ گئے کہ یارے کس طرح لوگ ہیں ان میں تو غصہ بھی نہیں ہیں یہ تو کسی بات کو برا بھی نہیں مانتے وہ تو اگر غلط باغ پھر بھی وہ سوری کہتے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہیں میں نے تو اسے لوگ کو بھی نہیں دیکھے وہ پہلے تو اتقاف کی ہیں وہ لگنی رہا تھا اتقاف کی ہیں یہ لگ رہا ہے پہلے اتقاف کر رہا ہوں وہ کیوں نہیں لگنے کہ بعد میں بہت تبدیل ہو گیا میں نے عالم کا کورس کرنے کا فام بھی فل کروا دیا بس پیر سے دعا ہے کہ ایک بار میرے پر نظر کرم کرے میں عالم بن جاؤ بس اور کچھ نہیں چاہتا یہ کیسے نیت بنی آپ کی یہ میں نے جب پیر کو پہلی دفعہ دیکھا تو میرے سے نہیں رہا گیا ہم نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کری اللہ دے سچے دل سے وہ بہت ہے بہت کی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلوں اور ایک آلی میں دین سنی بنوں دعوت اسلامی کا مبلک اٹھارہ سال ہو گئے مجھے اعتقاب بیٹھتے ہیں پورا پورا اٹھارہ سال ہو گئے اس میں میں کوئی غیب نہیں آیا اٹھارہ سال میں جو یہ اعتقاب میرا گزر آیا بس الفاظ نہیں رہا بولنے کے نہیں مسلمانوں کا بلوں کا فیضانی عبدین کاراچی آگے اعتقاب کریں یہ کیفیت نہیں ملتی ہے کیفیت نہیں ملتی ہے یہ ہم ستب کچھ ملتا ہے اب ایک بار آؤ تو سئی ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ نوائی تو سنت الاعتقاف دس دن کے اعتقاف کے علاوہ جو استعائی بھائی ہیں وہ اعتقاف کے نیت نہ کی ہو تو کر لیں نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں دلی میں نیت کرنی محتقیف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا سواب ملے گا ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمدم شریف پینا دم کیا و پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کے نیت کی ہو اگر نہیں کیتی افطار سامنے موجود افطار کرنا ہے تائم ہو گیا ہے افطار نہیں کر سکتے مسجد میں ہاں اعتقاف کی نیت کر لیجئے اپنی زبان میں کر لیجئے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی زبان سے کہنا شرط نہیں ہے دل میں یہ ہو پھر زبان سے کہلیں زیادہ اچھا ہے اب یہ کہ افطار بشک کریں کھائیں پییں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم چودہ سو تنتالیس نجلی کے باہر رمضان مبارک کی آج ستائیسویں شب اس مناسبت سے زیادہ درود السلام پیج نمبر آٹھ سے فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ستائیس انہیں ٹوئنٹی سیوئن قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی کہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہوں گے اشارت فرمائے نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑنے والا صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں رمضان شریف جا رہا ہے صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر علیہ وآلہ وسلم عرص کر رہی ہوں امیر علیہ وآلہ وسلم اسلامی بہنوں کو لیلت القدر کیسے گزارنے چاہیے اور کیا کیا پڑھنا چاہیے حضرت بی بی آئی شاہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ سرد میں حرص کی تھی کہ میں اگر لیلت القدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں شاتھ ہو میں گئے اللہمہ انکا عفو کریم تحب العفو فعفو انی یہ پڑھیں یہ دعا ہے لیلت القدر کے لیے اس کے معنی ہے اللہمہ انکا عفو اے اللہ بشکتو معاف کرنے والا ہے کریم ہے تحب العفو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے فعفو انی تو مجھے معاف کر دے یہ بہت پیاری دعا ہے بناؤں سے معافی مانگنے کی اس طرح لیلت القدر میں یہ کثرت سے پڑھنی ہوتی ہے اب یہ کنفرمیشن تو ظاہر نہیں ہوتا ہم کو کہ آج ہی لیلت القدر ہے ستائیس میں رات کے لیے بزرگوں کے اقوال زیادہ ہیں کہ ستائیس میں رات لیلت القدر ہو تاہم یہ کہ اکیس بھی شب بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی بھی ستائیس بھی بھی تئیس بھی بھی ہے پندرہ شابان کی شب براعت ہے اس کے لیے بھی قول موجود یہ شب براعت ہے سارے سال میں بعضوں کو لے گے یہ شب براعت جو ہے یہ پھرتی رہتی ہے بدل بدل کر آتی ہے اب خدا بہتر جانے اگر قدر دانی ہر شب شب قدر است اس نے کہا ہے ہر رات عبادت کرے بندہ کہ اگر قدر کی تو ہر شب شب قدر ہے لیلت القدر کے معنی ہے شب قدر شب قدر کے معنی ہے قدر کی رات تو جس طرح عیسائی بھائی عبادت کریں اس طرح عیسائی بہنیں بھی عبادت کریں اللہ کی یاد میں وقت گزاریں جتنا عبادت کریں گے اتنا ثواب ملے گا یہ رات تو ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کریں لیلت القدر یا حتی لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے رب جانے البتہ جو شخص یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے منصوب ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی ستائیسویں رات دو رقعات نماز اس طرح ادا کریں کہ اس کی ہر رقعات میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر ایک بار اور سور اخلاص کہ نقولو واللہ شریف ساو بار پڑے اور جب نماز صفحہ ہی ہو جائے تو پھر ساو بار درود پاک پڑے تو اس کو اس شخص کو بے شمار عجر الثباب حاصل ہوگا یہ حوالہ جوائر خمسہ پیج نمبر ستائیس صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک سوال ہی آیا ہے کہ سیدی آج ستائیسویں شب ہے اور آج بہت سی مساجد میں تکمیل قرآن شریف کا سلسلہ ہوا تو اب ہم اپنی روٹین ایسے کیسے بنائیں کہ جس میں ہم سارا سال قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہے ہیں اور سارا سال ہم عبادتوں میں گزارے ہیں آئیے کہ جس کو قرآن کریم سے محبت ہو صحیح معلوم ہے وہ تو سارا سال پڑھتے رہتے ہیں پڑھنے والے لیکن ہمیں بھی ہونی چاہیے کچھ اپنے لئے مختص کرنے کہ روز کا ایک پارہ پیسے قادریہ رضیہ سلسلے ایک کا جو شجرہ شریف اس پہ بھی ہے کہ روز کا ایک پارہ تلاوت کم از کم ہو جائے ہر مہینے ایک ختم قرآن کر لے اس پر عمل ہو جائے تو مدینہ مدینہ اگر نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھ لیں چوہتھائی پارہ پڑھ لیں کچھ تو پڑھ لیں پھر ہو ڈیلی اس پر دعومت ہو استقامت کے ساتھ جم کر پڑھتا رہے اللہ کرے گا بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ ابھی جیسے بیان میں بھی ایک بات عرص کی گئی کہ توبہ پر استقامت نہ پانے کی ایک وجہ ہماری صحبتیں بھی ہوتی ہیں حالانکہ یہ راتیں پہلی بار شاید نہیں منا رہے ہوتے ہیں سالہ سال سے منا رہے ہوتے ہیں تو بری صحبت کی وجہ سے باتوں کا ہم توبہ پر استقامت نہیں پا پاتے آپ اس کے علاوہ کیا کیا ایسے اسباب پاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص روتا بھی ہے گر گراتا بھی ہے معافی بھی مانگتا ہے لیکن دیکھو تو اگلے دن پھر سے وہ بے نمازی کا بے نمازی رہتا ہے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے نیکیوں سے دور رہتا ہے آپ اس کے کون کون سے اسباب پائے ہیں اور ہمیں کچھ چیزوں سے اور مزید بچنا چاہیے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو عارضی طور پر جذبات میں آ جاتے ہیں روتے دھوتے ہیں یہ عورتوں والا خوف ہے کہ عورتیں جلد رو جاتی ہیں اور ان کے دل میں وہ رکت اور سوز نہیں ہوتا شاید یہی وجہ ہوکے جو اس طرح کرتے ہیں پھر واقعی وہی گناہ کے گناہ بے نمازی کے بے نمازی وہی آئیں گے روئیں گے دھوئیں گے تو یہ کیا کلام کا اثر ہوتا ہے کسی آواز میں سوز ہوتا ہے تو آواز کے سوز کی وجہ سے اس کو رونا آ جاتا ہے پھر یہ کہ وہ کی چینجنگ ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ایک صحیح ہے کہ وہ اقل حلال حلال روزی اس کا ہے فقدان یوں سمجھتے ہیں سب کہ ہم حلال کھا رہے ہیں لیکن کئی بارے سا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نو کچھ مسائل ہوتے ہیں خاص کر جیسے لوگ گورنمنٹ جاب ڈھونٹے ہیں جو ڈھونٹے ہیں اس میں اندھی چلتی ہے اندھی چلانا آسان ہوتا ہے افسر سے دوستی کر دی چھٹیاں کیا کریں حاضری لگتی رہے گی دیر سے جاؤ کوئی بولنے والا نہیں خود افسر جو ہے جب برجی چاہے آئے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ جتنا جتنا وقت اس نے عرف سے ہٹ کر پیوٹی میں تاخیر کی لیٹ کیا وہ سب اس کے حساب سے جو اس کو تنخواہ ملی نا اتنے حصے کی وہ اس کے لئے حرام ہے یہ لوٹا نہیں ہوگی آپ کے سامنے دیکھے کون کرتا ہے کون لوٹا تو ہوگا جس کو لوٹا نہیں گا ذہن ہو تو وہ تاخیر کرے گا پھر ٹھیک ہے تو کیا بولتے ہیں اور کام ہوتا نہیں ہے خالی بیٹھنا ہوتا ہے پھر بیٹھ نہیں ہے پھر اسے لوہر پہ تے ہوئے جارہ تے ہوئے کام ہویا نہ وہ آپ نے اپنی سیٹ پہ پھر آکے بیٹھ جانا ہے یہ بہانے نہیں کرنے تھوڑا تھوڑا کام ہوتا ہے تو ہوتا میں اپنے پھر کام تو کری لیتا ہوں پورا یہ نہیں جتنے گھنٹے تے ہوئے مثال کے طور پہ صبح آٹھ سے شام کے چار تو وہ پورے آپ کو گھنٹے جو ہیں دینے دفتر میں جہاں بھی اسی طرح اور کاروبار میں اتنا بتب اس آپ کتاب وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ تنی ملاوٹیں چل رہی ہیں بتب جھوٹ اتنا بھولا جا رہا ہے بیچنے بزرار آج ہی سب نظر آتے ہیں ہاں بہت نیک آدمی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کاروبار میں بھیرا پھیری چل رہی ہوتی ہے تو یہ رزق حلال جو نہیں یہ تھوڑا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے انہیں رزق حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حلال کا لکمہ جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ محف ہو جاتے ہیں اس طرح کا قول ارشاد فرما ہے بہرحالی کے پر کی آؤٹ ہے بلکل روزگار کی حلال روزی انہیں مانو کر جو صاف ستری روزی ہے نا یہ دشوار ہے بزید ہو کہ آپ نے فرمایا کہ گہدرنگ گہدرنگ کا نقصان صحبت محول دوستیاں دوست کی خاطر آدمی بازوقات دین دے بیٹھتا ہے جیسے قرآن کریم میں کہ ولید اقبا بن معایت یہ مسلمان ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو روم کی بات کر رہا مسلمان ہو گیا پھر اس کا دوست جو وہ نہیں وہ مسلمان اس نے اس کو انفرادی کوشش پر کی اور بہکایا تو یہ پھر مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ دیا حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا یہی واہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور کا واقعہ اور قرآن میں اس کی مضمت بھی اس شخص کی یہ بہک گیا اب قرآن میں یہ قیامت کے دن کیا کہے گا قرآن کے دن جب اس کو پتا چل جائے گا اب تو گیا میں ہمیشہ گلے عذاب ہے میرے لئے تو وہ کہے گا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا کہ اس نے آئی بھی ہدایت سے مجھے بیکا کر گمرا کر دیا اب آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ ہے ایسے دوست جو نمازوں میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے ملانا 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 تیرے ٹیم ہو جا نماز پڑھ کے آجا کوئی دین کا مسئلہ بتائیں بڑا ملانا چھپ کر یہ چنجیس نہیں آتی تو یہ دیکھ لیں آپ اگر آپ کو واقعی یہ ہے کہ میں سودر نہ چاہتا ہوں تو پھر آپ کو یہ دوستیاں ختم کرنی ہوں گے وہ پیچھے پڑھیں گے آپ کے اچھا پھر شیطان بھی بولے گا تو ان کو لے لائے تو ان کو تیرے دوستیں ان کے ہمدر دی کر ان کو بھی احمد علی مرکز میں ان کو بھی نمازی بنا اب یہ جب ان پر کوشش کرے گا تو وہ اب خدر نیا نیا ہے جو رنگ روٹ ہو جس کو بھی اتھیار میں صحیح بگر نہیں آیا اس کو محاس پر لڑنے کے لئے بھیجے گا یہ کہ اب آتا نہیں ہے اب وہاں جائیں گے تو یہ وہ آپ کو اپنے جیسا ہو سکتا کر لیں صحبت کا اثر دوتا تو اس لئے ان کو لانے کے چکر میں خود چلے جائیں گے اس لئے ان کو لانے کی بھی کوشش فیلحال نہ کریں اس طرح کی کہ وہ لے جائیں جائیں اور اٹھنا بیٹنا تو عاشقان رسول کے ساتھ اس لئے سب زور لگانے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ چاند رات کو مدنی کافلے میں سفر کر لیں کیونک چاند رات کو اتنی وایاتی ہوتی ہے ہمارے بازاروں میں توبہ وہاں جائیں گے تو یہاں جو روئے دھوئے تھے اب وہاں جا کر کہہ بار گیشن گے اور بدنی گائی کا بہت زیادہ بازاروں میں سامان ہوتا ہے سب سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا کی رونقوں میں غفلت بھری فضاؤں میں جا پڑیں گے تو پھر بگاڑ آسان امارت تعمیر کرنی ہے اتنا وقت لگتا ہے چھے مینے سال دیڑ سال پانچ سال امارت بنانی ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو ڈیمولش تڑا کر گھنٹوں میں امارت کو ملش کر دیتے زمین پر گرا دیتے ہے اب آپ کی امارت تو بنتے بنے گی کوئی بیس سال تک گناہ کرتا رہا کوئی پینتیس سال تک گناہ کرتا رہا کوئی چالیس سال تک گناہ کرتا رہا آپ بولے میں دس دن اعتقاب کہ میں صدر گیا ہوں وہ سمجھے کہ میں نزید بگڑ گیا ہوں یہ ایک لولی پوپ شیطان کا بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نیک آدمی بن گیا ہم یہ سوا آگیا ہے نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا سو زہر نے کی ابتدا بھی نہیں ہوئی یوں سمجھ چاہیے اللہ ہر اسلامی بھائی کو ہر اسلامی بہن کو مدنی بیٹوں مدنی بیٹیوں کو سب کو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ بری صحبتیں ختم کر دیں اس طرح کی دوستیں سہلیاں جو مطلب کام خراب ہو جاتا ہوگا جن سے گناہوں میں پڑھنے کا سلسلہ ہو جاتا ہوگا اس کے سب کو مطلب صدر نہ ہے تو یہ بگڑ نہیں کہ اس باب ختم کر دیں تب ہی صدر ہیں انشاءاللہ یہ کہ آپ دل کی عمارت روح کی عمارت یہ انشاءاللہ اندر میں تعمیر ہو جائے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخل بھی لے گا انشاءاللہ آقا کے کرم سے آقا کی شفاعت سے صلو علی الحبیب صلو اللہ الردام داڑی کے تعلق سے بھی رہنمہ فرمائے کہ آج کل بڑی ہی عجیب و غریب انداز سے داڑیوں کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے اور سپیشلی عید کی موقع پر تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ایک سلسلہ چلا ہے داڑی کو نتنے ڈیزائن کے ساتھ اور عجیب و غریب اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور کیا میں ارز کروں کچھ آپ اس معاملے میں رہنمائے فرمائے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے آج کل دور انداز تبدیل پہلے کچھ اور انداز ہوا کرتا تھا پہلے لوگ داڑی منداتے تھے چھوٹی رکھنے والے کم تھے اب مندانے والے کم ہو ہے اب چھوٹی رکھتے ہیں ڈیزائن بھی کرتے بارگا رسالت میں یہ خسرو پرویز جو تھا ایران کا سگ ایران تو یہ اس کے کچھ سفیر آئے ان کی داڑی مندی بھی تھی اچھے بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ شکل بنانے کس نے کہا ہمارے معبود خسرو پرویز نے اپنے اس بادشاہ کو یہ اپنا معبود انہوں نے کہا عبادت جس کی کی جائے معذ اللہ ہمیں حکم دیا کہ ایسے چہرے بنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرما کہ میرے معبود نے تو مجھے داڑیاں بڑھانے معافی دینے داڑیوں کو معافی دینے بڑھانے اور مجھوں کو پست چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے حضرت امام سنت رحمت اللہ نے یہ اقاعت بھیان کے مختلف کتابوں میں یہ اقاعت کچھ الفاظ کے فرق سے اور بڑی دردنا کی اقاعت سرکار اعلا حضرت امام سنت رحمت اللہ نے فتح رضو شریف میں اس کو نقل کیا آپ پورا رسال ہے داڑی پر اس میں آپ نے ارشاد فرما کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ نے نے اس کے ان ڈاڑی منڈوں کے چہرے کو دیکھ کر قرائیت فرمائی تو کہ مسلمان قیامت میں سرکار کے سامنے تو تجھے پیش ہونا ہی ہے صلی اللہ علیہ سلم تو تم یہ مطلب ان لوگوں جیسی اللہ رسول کے دشمن جیسی شکلیں بنا کر لے کر کس طرح بار رسالت میں حاضری دوگے کہ شفاعت کی خیرات تو وہیں سے ملے گی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیزاری کا ازار کر دیا تو کس کے دروازے پر جاؤ گے جیسا یہ دردناک یہ واقعہ ہے کہ غیرت مند مسلمان پھر کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں اور داڑی گھٹا ہوں کیونکہ ہمیں حکم تو یہ دیں کہ ایک مٹی کم از کم ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک بڑی تھی نا یہ ایک مٹی یہاں سے پکڑ کے جو بال زیادہ ہوں کٹ لیں یہ یہاں سے لوگ پکڑتے ہیں یہاں سے جو خال کو نہیں چھڑا جو بال لٹک رہے صرف ان کو پکڑ اور اب بڑھ گئے ان کو کٹ دیں اسی طرح یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی کر لیں یہ ہے داری اب ادھر سے وہ پرانی رسم لوگ یہ نچلے ہونٹوں سے بھی کچھ صاف کر دیں ادھر افتحل سنت کبھی فتو اس میں یہ موں میں چلے جاتے کھانے میں تو جو مطلب تھوڑا ڈسٹرب کرتے وہ دو چار بھال کٹ کٹ سکتے لیکن سب کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو تو یہ داری اس طرح رکھنی ہے یہاں سے تو یہاں سے گہرائی میں چلے جاتے یہ دیکھو یہ جو یہ ابروہ حصہ ہے داری یا نہیں ہوتی تھوڑا سا یہ حصہ کہ جہاں روئے روئے ہیں جو داری سے الگ ہوتے روئے یہ اگر بڑے ہیں اور اس کو کوئی کٹ نا چاہے بھلے کٹ لیں باقی یہ جو گھنے گھنے نظر آرہ یہ سب یہ گال پر جو جمی یہ سب داری ہے اس کو داری والے بھی نہیں چھوڑتے یہ گہرہ میں چلے جاتے یہ سے بھی سوائی کر داری والے یہ داری رکھو مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم جنہوں نے آج تک داری موند آئی ایک مٹی سے گھٹ آئی یہ ترہ ترہ تراش کھراش یہ ہیرو اس طرح کرتا ہوا تو اس کے پیچھ دوڑتے ہوں گے جانا ہے تو مصطفیٰ کے بیچے چلے جنت میں یہ لے جائیں گے اس کے پیچھے کیا چلنا ہے فلم ایکٹروں کے بیچے اس طرح تو ایسا نہ کریں آج ستائیس بھی رات رمضان شریف کی جنت کی خیرات بٹ رہی ہے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور رحمتوں کے دروازے جنتوں کے دروازے کھلے میں اس کو ہمیں پیٹ دے گر نہیں جانا ہے ہم نے واقعی سوزر جانا ہے نماز بھی ایک نہیں چھوڑنی اور گناہ ایک نہیں کرنا جتنے گناہ کیے اس سے توبہ کر کے اٹھنا ہے خود یہی سمجھ جانا کہ میں ہوں گناہ گر اللہ کی رحمت کے آسرے پر ایسارا نظام میرا دو کہ وہ بخش دے گا اپنے کرم سے دیر نہیں لگے گی اس طرح اگر ذہن بنتا ہے کسی کہ داڑی بڑھا لینی ہے حقہ کی سنت ہے اور داڑی مندان آئی دشمنوں کا طریقہ جی یہود و نصارہ کون دوست دیں گے ان کے طریقے ہیں یہ حدیثوں میں آگ پوجینے والوں کی طریقے یہ آتش پرست تھے آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے یہ ان لوگ کا مطلب یہ طریقہ ہے لگے مسلمان ہر صحابی نے داڑی رکھی کیا ایک بھی صحابی ایسے آپ کوئی بھی نام نہیں دے سکتا ہے سب نے داڑی رکھی اچھا پھر مزے کی بات سارے نبیوں نے بھی داڑی رکھی یہ انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے ہر نبی کی داڑی ہر صحابی کی داڑی ہر ولی کی داڑی کوئی ولی داڑی منڈا نہیں ہو سکتا اب کوئی بنگڑی چنگڑی لگے دم تے میٹے غم بیٹھا ہو کہیں سمجھا آسان جمع کر اور مطلب ہو سکتے کہ نمبر در کو ولی پہنچا ہوا ہے تو ولی شیطان تو ہو سکتا ہے شیطان تک تو پہنچا ہوا ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں اللہ کے نظرے کے وہی زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پریزگار ہے تو دردر چکروں میں مت پڑھو میرے پیارے پیارے مدنی بیٹو بس آپ دعوت سامی میں آگئے بس یہیں پڑھے رہو پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہاں سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سب جنت میں چلیں گے اور آقا کے پڑوس میں رہیں گے انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ماشاءاللہ جن کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے اب نہ داڑی مندہ نہیں ہے نہ ایک مٹی سے گھٹا نہیں ہے پوری رکھنی ہے وہ اگر حمت کرتے ہیں اور نیت بنتی ہے تو ورنہ کھٹی کھٹی آت اٹھائیں گے تو ایک گناہ بڑھ جائے گا سچی نیت بنتی ہے جس کی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نام مصطفیٰ پر گردن کٹے کل نہیں آج آج نہیں ابھی کٹے مگر اب آقا کی یہ سنت چہڑے سے مٹے نہ گھٹے انشاءاللہ جس کا ذہن بنتا ہے اٹھا ہاتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ پاک رمضان شریف کی ستائیس میں راتے تیرے یہ بندے تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی نشانی اپنے چہرے پر سجانے کا عہد کرتے ہیں استقامت کی مہور تو لگا دیں ہم سبھی کو استقامت دے دیں کہ اب انشاءاللہ محقوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ نشانی قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے لا حد میں عشق سے محقوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے ادھیر رات سنی کی چراغ لے چلے باشا اللہ اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے کہ آپ نے بہت اچھی نیت کی ہے الحمدللہ جائیں گے تو دوست ہو سکتا بولیں گے تو ملا بن گیا فلانگ بیس نہیں کرنا سمجھانے بھی نہیں بیٹھنا ورنہ یہ آپ کو سمجھا دیں گے کیونکہ بھی معلومات نہیں ہے تو ہو سکتا کچھ مسگار کر دے گا بہتو مسئلے تو بتا نہیں ہے داڑی رکھے کوئی پوچھ لے گا تو مولانا اس پر کوئی شرط نہیں ہے کہ مسائلاتیں ہوں وہی داڑی رکھے ہر مسئلے کا جواب تو ہر علیم بھی نہیں دیتا آپ کو کوئی پوچھے درہی ہے علماء سے پوچھو میں علیم نہیں ہوں تو اس میں کیا بولیں مل اتنی بڑی داڑی رکھ لی ہے وہ مسئلہ نہیں جانتا داڑا نہیں جانتا دعا کر سیکھ جاؤ لڑائی نہیں کرنی ہے مدنی خافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ نیک اعمال کے مطابق جو رسالہ ہے زندگی گزاریں گے اللہ نے چاہتو تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جامعات المدینہ کبھی آپ کو ترغیب دی تھی کہ اس میں داخلہ لیں انشاءاللہ جب درس نظہ بھی کریں گے علماء کی صعبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سیکھ لیں گے دینی کتابیں بھی پڑھتے رہیں مکتب دل مدینہ سے لے لے کر تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ صلو علیہ العبی علیہ محمد بہت 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 مبارک ہو اتار تے حامی و ناصل ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے کوئی تجھ کو دبا سکے اللہ قریب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے دادا جان کی عمر اور ان عمل میں لاکھوں لاکھ برکتیں عطا فرمائیں آمین بہت برکتان میرے دکھے � Down مرے پیر مرے پربان کی میرے زندہ دیکھت내 ٹکڑا مرے پیر مرہ بکتان سوڑا 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 مبارکہ مبارکہ مبارک مبارک رمضان 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 اللہ اللہ یہ دعوت سامنے دو بچے بچے ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں تو کیا کیا کر رہے ہیں اور میرا پوتا غمِ رمضان میں رو رہا ہے کلام چل رہا تھا گھر میں یہ حاجی مشتاق مرخوم کا تو یہ بس پر یہ کیفیت جو آپ نے دیکھی اللہ اور برکت دے نظرِ بد سے بچائے ہمارے ان سب بچوں کو وہ سارے بچے ہمارے حلیمِ بعمل مفتی اسلام عاشق رسول اور عاشق رمضان بن جائیں بجائے خاتمِ نبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ خمدر شبِ قدر کمپیوٹر اس کا ایک مختصر سا پیکیج بھی ہے آئی دکھا میرا نام عشقات فاطمہ ہے میں دارال مدینہ میں پڑھتی ہوں میں اس مندی مذاقع میں امیرِ علیہ سنت کے سامنے شبِ قدر کمپیوٹر بند کر پیش ہوں گی اور لیلت القدر کی فضیلت بیان کروں گی انشاءاللہ عز و جل میرا نام انتظار الحق عبتاری ہے کٹز مدینہ کی طرف سے میری بیٹی کو شبِ قدر کمپیوٹر کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہم نے اس کی بہت تیاری کروائی ہے یہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی مشکات فاطمہ 27 شب کو شبِ قدر کمپیوٹر بن کر ہم میرے اہلِ سنت کے سامنے پیش ہوں گی شبِ قدر کمپیوٹر ماشاءاللہ سجدہج کے ساتھ آئیں آپ کا نام مشکات مشکات فاطمہ ماشاءاللہ میندی بھی اچھے لگائی ہے پھول بھی بند ہیں ہاتھوں میں ہرے ہوا چلی ہو پی لگائی ہے امر مر مرہ پر بند ہیں ہرہ شبِ قدر مرہ بند ہیں شبِ قدر میں اس کو صحیح گھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عزواجل سب قدر کمپیٹر یہ تو بتائیے وہ کونسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ برکت والی رات لیلت القدر ہے ماشاءاللہ لیلت القدر کو برکت والی رات کیوں کہتے ہیں برکت والی رات اس یہ کہتے ہیں اس میں اگران پاک نازل ہوا ہے اور اس رات ہمیشہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے ماشاءاللہ لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہتے ہیں جب ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر کا کفا تفرمائی اور یہ رات کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی ماشاءاللہ شب قدر کمپیوٹر شب قدر میں عبادت کرنے کی کیا فضیلت اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہمارے جو شخص شب قدر میں امان اخلاق کے ساتھ عبادت کرے اس کے پیشے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ تو بے حضاب بخش کے بے شمائے جو دیتا ہوں عطتہ تجھے شاہِ حجاز کا ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے فرشت شب قدر میں کن مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں پھر اس مرڈوڑا کو سلام کرنے ہیں جو اس ساتھ عبادت میں مچگول ہو سبحان اللہ اس ساتھ عبادت کرنے والے کو کتنا سوا ملتا ہے اس ساتھ عبادت کرنے والے کو ایک ہزار ماہ سے بھی زیادہ سوا عطا کیا جاتا ہے آشاء ایٹی تھری ایئرز اس سے زیادہ کا علم اللہ باگ جانے اس کے بدائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے یہ کتنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نے ایک ہزار ماہ تھاؤزن منت میننگ ایٹی تھری ایئرز فور منت اب اس سے بھی زیادہ اب کتنا زیادہ ہے اللہ بہتر جانے اچھا شب قدر کمپیوٹر شب قدر کی دعا اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیجئے اللہ امہ اینہ کارفون کریم توہے پر افافا فون دی اے اللہ باگ بے شکتو اے اللہ باگ بے شکتو ماں فرمانے والا کرم کرنے والا ہے اے اللہ باگ تجھے ماں فرمانے کو بزن سرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی ماں فرما دے آمین ماشاءاللہ شب قدر سے متعلق کوئی سٹوری سنائیں گی حضرت عبید یا دیتا حضرت عبید یا دیلاؤتا مہنہ نے فرمایا میں ایک رات قزم نامی سمندر کے کنارے کے پاس تھا اسی کھاڑے پانی سے میں وضو کرنے لگا جب میں جب میں نے وہ پانی چکھا تو وہ کہے سے بھی میتھا معلوم ہوا میں نے حضرت عثمان گریر جلاؤتا مانوں سے فرمایا آپ نے فرمایا یہ گوڑا لائے ردالقدر ہوگی یہ شخص نے یہ رات اللہ پاک کی عبادت میں اگزاری اس کے پیچھے اس نے گویا ہزار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کی اللہ پاک اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اللہ حتاب جنہ میں داخلہ یارب آمین ماشاءاللہ بڑی تیاری کیا آپ نے ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو بعمل علیماء دین مفتیہ اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنا ہے آمین 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 الحمدللہ اس مدنی ملنی کے لیے چھبیس سو روپے اور ان کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ مدنی بوکس پیش کیا جائے گا ان کے والد صاحب اور سرپرست اسلامی بھائی بھی آئے میں ہیں اور الحمدللہ انہوں نے خوب بچی نے بھی خوب تیاری کی اور یہ آج امیر اللہ سنت کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان کی بچی لیلت القدر شبع قدر کمپیوٹر بن کر حاضر ہوئی تو یہ بھی کچھ نیتیں کریں اور آپ بھی کچھ نیتیں انہیں کروا دیں مرشید کریم ماشاءاللہ پانچ سال کے بچی ہے تو ذہین اللہ نظر بس سے بچائے انہیں اچھی تیاری اس کو کروائی دیکھیں یہ کیا فرماتے ہیں نیتیں کیا دیتے ہیں السلام علیکم باپا جانی وقالیکم السلام میں نیت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ میں مدنی کافلے میں سفر کروں گا کب انشاءاللہ جلد ہی یہ تو ہر مہینے تین دن دعوت سامی والوں کو تو یہ کہا گیا ہے ہر مہینے تین دن سفر کریں اس کے علاوہ کیا آپ فرمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جمعیر آپ کو جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی میں شریف ہوا کروں گا انشاءاللہ ایک اور ان کے اسلامی بھائی ساتھ ہیں خاندان کے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی نیت پیش کرنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی مدنی کافلے پر جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ دیر کیا دیر کیا مطلب یہاں دارو سننہ پر نام دکھوا دیں جب بھی بابا ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ ٹائم نہیں ملتا سرکار ٹائم نہیں ملتا مصروف لوگ تو بعض وقت میں نہیں یاد کرنا یار مرنے کی فرصت نہیں ہے لیکن موت تو آتی ہے یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے انشاءاللہ میں اگلے مہینے میں کروں گا کافلہ انشاءاللہ یہ بھی ابو بھی ان کے کمپیوٹر کے ابو بھی اگلے مہینے سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دونوں اسلام بھائی بہت جلد انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کی طلابی آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ اور ہفتہ بار اجتماع میں حضری بھی ابندی سے دیتے رہیں انشاءاللہ یہ مدنی منیوں کے لئے بھی دعا فرما دیں ماشاءاللہ بابا مدینہ جارے کی دعا دیتے ماشاءاللہ اللہ آپ کو امی ابو کے ساتھ مدینہ دکھا دے حج نصیب کر دے صلو علی الحبیب صلو علیہ و علیہ محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں حضرت آئیے حضرت آپ کو ناظرین کو اور حاضرین کو کچھ دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ اچھا اچھا تو پورا سلام جواب دیا آپ نے وہاں سے سلام کس کو کیا تھا آپ کو کیا تھا تمہیں آگے دیکھ رہا تھا وہ خاتف تو کرتا ہے نا بندہ جواب دینا کیا واجی بھی فرض ہے جواب دینا تو واجی بھی اگر آپ کو شنگ دیا سلام کرے کوئی تو کیا جواب دیں گے و علیکم السلام بس و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرات و مغفرات جی اچھا یہ پورا جواب ہے جی اور اگر پورا جواب نہیں دے تو تو و علیکم السلام بھی دیں شروع و علیکم سلام کہتے ہیں اچھا یہ پورا جواب ہے حضرت دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے مختلف لوگوں کے سلام کے جواب دینے کے مختلف طریقے کچھ لوگ موہ میں چھالیا یا پان وغیرہ رکھے کس طرح سلام کر رہے تھے بعض لوگ کہتے کہ یہ بھی سلام ہے السلام علیکم کہتے ہیں تو یہ بھی سلام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ ہی دوبارہ تربیت کر دیں آپ نے کئی بار ہماری تربیت فرمائی ہے لیکن بس عمل نہیں ہو پا رہا پلیس شیخ آپ ہی بتائیے آخر درست کیا ہے اللہ اللہ آپ نے میری طبیعت پوچھی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ہر حال میں اللہ باقی شکر ہے ایمان دامن مصطفیاتوں میں اللہ باقی ایمان کے سلامتی نصیب کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا سلام باقی ہے علمی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنا نہیں آتا ایک بھاری تعداد ہے ان کو سلام کرنا نہیں آتا اس کے تلفز درست ان کو نہیں معلوم تو صحیح تلفز ہیں اس کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس طرح کہیں گے تو تیس نیکیاں بلیں گے صرف اسلام علیکم کہیں گے تب دس نیکیاں ساتھ میں بلائیں گے ورحمت اللہ تو اور دس نیکیاں بڑھ گئیں وبرکاتو تو اور دس نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ تیس نیکیاں بن جائیں گے جبکہ ظاہرہ درست تلفز کے ساتھ سلام کیا جائے ومغفرتہ ساتھ نہیں ہیں چامل اچھا اور جواب میں یہ کہ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ نہیں وَعَلَيْكُمْ عین پر بھی زبر ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ یہ یاد کر لینا چاہیے مکتب دوری مدینہ کی مختصر سی کتاب ہے اس میں پانچ سو پچاس سنتیں اور آداب نام میں اس کتاب کا پانچ ساڑھے پانچ سو پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس سنتیں اور آداب مکتب دوری مدینہ سے حدیثتاً حاصل کریں اس کا حدیثہ ہے سیونٹی روپیز یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سلام کے بھی ہیں سنتِ آداب سلام کا صحیح تلفز بھی اس پہ دیا ہوا ہے تو پھر جواب میں بھی وحیاتی کرتے ہیں بعض لوگ شرارتیں کرتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام کیا کیا بولتے ہیں پھر یہ کہ بعض وہ بلگلیوٹ پٹنگ جنتو حلالو دوزخو حرامو اس طرح کے بھی تو یہ اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کیا کریں بلکہ جو حدیث پاک میں ہمیں وہ پڑھنا ہے جو حدیث پاک میں وہ میں آپ کو ارز کر چکا سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ وہ پان یا گھٹکہ وغیرہ موں میں ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے سلام یا جواب نہیں دے پاتے ہیں ہاں یہ بھی پان گھٹکے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے بس یہ پان گھٹکے کے ہمارے آن کے پان گھٹکے تو بسے صحیح ہیں ہمارے ملک کے اس میں کہیے کو موں کو کینسر ہم نے تو دیکھے ہیں کیسے کینسر ہو جاتے ہیں اللہ پاکہ آپ یہ تنصیب پر پان گھٹکے چھوڑ دیں ورنہ وہ کیا مطلب دروت شریف کیسے پڑھیں گے اللہ کا ذکر کیسے کریں گے یادت نکال دیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چیزے بات کر رہا ہوں میں عمر نو سال ہے میں نیت کرتا ہوں جب میری ڈاڑی آئے گی تو میں ایک مٹھی رکھوں گا کبھی نہیں کٹھو ہوں گا انشاءاللہ عزوجل میں انشاءاللہ عزوجل آئندہ نہ ایک مٹھی سے ڈاڑی کٹھوں گا نہ کٹھو ہوں گا میرے لئے مغفرت کی دعا فرماتی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ سائے زندگی داڑی مٹھی سے کام نہیں کرو گا انشاءاللہ عزوجل میں نیت کی ہے کہ قبر میں ہی انشاءاللہ عزوجل یہ داڑی میری ساتھ جائے گی اور انشاءاللہ ایک مٹھی سے کبھی بھی نہیں گھٹے گی انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ اچھا جنہوں نے اب تک منڑوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی انہیں توبہ کرنا بھی ضروری ہے رکھ لینے سے یہ جو پچھلا جو گناہ تھا یہ معاف گناہ ضروری نہیں ہے توبہ بھی کر لیجی اس سے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں سارے چھے وجہ ادا کی جائے گی نماز عید عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں سارے چھے وجہ ادا کی جائے گی نماز عید عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کراچی میں سارے چھے وجہ ادا کی جائے گی اور صرف عید کے روز فجر کی نماز ہم اول وقت میں کرتے ہیں ماشاءاللہ ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہوگا ملے سنوں کے ساتھ جو خوشنصی مدنی خافلوں میں سفر کر رہے ہیں کورسز بغیرہ کہ سلائے بھائی تو فجر کی نماز کی جو جماعت ہے یہ صرف عید کے روز چار بچ کر پچاس منٹ پر ادا کی جائے گی صرف عید کے روز فجر کی نماز چار بچ کر پچاس منٹ پر ادا کی جائے گی اور ایک اور اعلان بھی ہوتا ہے کہ انتیس رمضان ٹھٹ ٹوئنٹی نائن رمضان یہ سنڈے ہے اتوار ہے انتیس رمضان تو انتیس رمضان کو اثر کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدین مگر فیدان مدینہ میں ماہ رمضان کو الودا کرنے کے تعلق سے اجتماع ہوا کرتا ہے اثر تا مغرب تو کیونکہ اگر انتیس کا چاند ہوتا ہے تو پھر وہ رمضان کے آخری گھرییاں ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اپنے آپ کو فیدان مدینہ لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تلہی اثر کی نماز کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے اور عاشقان ماہ رمضان رو رو کر ماہ رمضان کو الودا کر رہے ہوتے ہیں تو خوش قسمتی کے ساتھ اگر ہمیں تیس کی تیس روزے پورے مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہی اجتماع پیر کو بھی ہوگا اثر و مغرب کے درمیان اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی محبت تطا فرمائے اور یہ انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ اجتماع نشر کیے جائیں گے ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو علیہ اللہ و تاعلیہ شکر پارارا موسیقی 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 تجھے تو بھی پھین نبی کا پشر میں ہم بھول جانا تو سب ہے شر ہمیں بخشانا رو سے مہر شر ہمیں بخشانا رو سے مہر شر ہمیں بخشانا نام آہِ نام آہِ زہروں سے زیدہ شرح پہ برکش و شرح الوعدہ البدا بدا 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 جب گسر جائیں گے مان کیارا جب گسر جائیں گے مان کیارا جب گسر جائیں گے مان کیارا تیری بیری خطر کا پھر شور ہوگا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا پیری زندگی کا پروسہ کیا پیری زندگی کا پروسہ پیری زندگی کا پروسہ را 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 روزے سے حشیر Renksi موید باقش موید باقش ہم سے خوش physics بھوکے ہوتا را 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 اللہ 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 رسول اللہ گویا کل ہی کی بات ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا چاروں طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی مرجائے دل کی کلیاں خوشی سے کھڑ اٹھیں مسجدیں آباد ہونے لگیں روزہ دار روزوں کی تیاریوں میں لگ گئے نیکیوں کا سلسلہ خوب بڑا گناہوں کا بازار کچھ نہ کچھ سرد ہوا عشر رحمت آیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلا دھارس تھی کہ عشر مغفرت آ گیا وہ بھی آخر رقصت ہوا پھر عمد تھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اب یہ بھی آخری سلام بھر رہا ہے اب رمضان عن قریب ہم سے جدا ہونے والا ہے آہ کیا ماء مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا آہ کیسا ممبر برکات دنیا سے چلا آہ جب اس میں نگی ہم سے وہی طاعت ادا ممبر برکات دنیا سے چلا پھر وداو اسی کو نکیوں رو رو کرے ایسا بجاو البدار البدار امائی غفرہ البدار حسرت دار با حسرت دار امائی رمضان البدار الفراق امائی رمضان الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نغایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر پلنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق اتفاق پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا البدار تیری فراق تیری فراق تیری فراق امائی رمضان تیری فراق تیری فراق تیری فراق تیری فراق تبار اس لئے کہتے ہیں اب ہم اشک ریا تا البدار حسر تاsur حسر تا اے مى رمضان الوطار آخ اے رمضا کوئی تمکہ تو اب میں ایمان ہے ہر مسلمان اب جو دائے سے تیری بے جہان ہے ہے تڑپتا کوئی تو تصویر صاف حیران ہے آغ یہ دل کا ہمارے درد دے درمان دے پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الودار حسرت حسرت اے ماغر رمضان البداع 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 بالبداع یا شغر رمضان رمضان الفراق بل فراق یا شغر غفران انا لیلہ و انا إلیه راجعون موسیقی بلد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم نبی یا ارحمت راشمی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کریم ترشب العفو فعفو عنی یا واسع المغفرتی اغفر لی یا واسع المغفرتی اغفر لی یا واسع المغفرتی اغفر لی یا اللہ پاک ماہ رمضان غفلت میں گزار کر تیرے دربار میں تیری رحمت کی امید پر حاضر ہوئے کام تو کچھ بھی نہیں کیا نیکیاں ہو نہ پائیں ہر وقت غفلت کی چادر اوڑے سوئے رہے یا اللہ پاک کرم کر دے یا اللہ پاک جن کی نمازیں روزیں قبول ہوئے انہی کا صدقہ ہمارے ٹوٹے پوٹے روزیں نماز قبول کر لے اے الہنال امین روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے یا اللہ پاک سارے مہینے میں جو آزاد ہوئے ہیں انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے اے الہی چہنم سے آزاد کر دے اے الہی چہنم سے آزاد کر دے میں پھر دوس میں داخلہ ہوں گتا ہوں میں پھر دوس سے دا ہلا ہوں گتا ہاں ہلا گلے کر دے روزانہ کھکی آخری دوس میں اور ہے کہ یہاں ہلا گلے کر دے میں پھر دے چہنم سے آزاد کر دے روزانہ کھکا ہلا گلے کر دے میں پھر دے یا عزتیوں کا اشرا مجھے رہا ایک پر بانا ہوتا یا رب مجھے رہا ایک پر بانا ہوتا یا رب یا اللہ بھاک ہم نیک بننا چاہتے ہیں نہیں بن پا رہے کرم کر دیں نیکوں کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دیں کہ ہم بھی نیک بن جائیں تجھے راضی کرنے والے کام کرنے میں لگ جائیں الہ الالمین گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں اے اللہ بھاک بس کرم کر دیں الہی اب تو آ گیا رمضان کا آخری جمعہ رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب اے اللہ بھاک رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے بڑی مغفرتیں ہیں بکششیں اس میں ہوتی ہیں اناموں اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں لیکن افسوس ہم ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی اے اللہ بھاک بس ہم جیسے کھوٹے سکھوں کو یوں ہی چلا لے یا اللہ بھاک ہم گناہگاروں کو بھی اپنا کر لے تو تیری رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے الہ الالمین تجھے سارے نبیوں کا واسطہ یا اللہ بھاک نبیوں کے تاجدار کا صدقہ ہمیں نکوکار بنا دے اے اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے الہ الالمین تجھے ہر صحابی کا واسطہ تمام اہلِ بیتِ اطحار کا صدقہ یا اللہ پاک تجھے اولیاء کرام کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے سادات کرام کا واسطہ یا اللہ پاک تجھے علماء کرام کا واسطہ ہم کو نیک بنا دے اچھا مسلمان بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے یا اللہ پاک دنیا کی محبت دلوں سے نکل جائے تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے میرے دیر سے سنیاں کی علفت بھیتا دے میرے دیر سے سنیاں کی علفت بھیتا دے مجھے اپلا آشک بنایا 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 موسیقی 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 یا واسع المغفرت اغفر لي اللہم انی اسألوك جنت الفردوس اللہم انی اسألوك جنت الفردوس اللہم انی اسألوك جنت الفردوس اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار یا اللہ پاک نجانے کتنے مریض تیری رحمت پر ٹک ٹک ہی باندے ہوں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے الہ العالمین بیچاروں پر رحمت کی نظر کر دیں دکھیاروں پر رحمت کی نظر کر دیں یا اللہ پاک انہیں دردر کی ٹھوکروں اسپتالوں کے پھیروں ڈاکٹروں کی فیسوں اور دواؤں کے خرچوں سے نجات اقتا کر دیں مولا کریم صحت کی خیرات شفا کی بھیک ان کی جھولیوں میں ڈال دیں کرم کر دیں کوئی بیچارہ ٹی بی کا مریض اس وقت دعا مانگ رہا ہوگا کوئی کینسر کا مریض بڑی حسرت سے تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا اے اللہ پاک کسی کو پیٹ کا درد نہیں چھوڑتا ہوگا کوئی بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے پریشان کوئی لوگ کی وجہ سے دکھی آرہا اے اللہ پاک کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوگا تو کوئی کمر کے درد سے بل بلا رہا ہوگا اے اللہ پاک ترہ ترہ کے مریض اس وقت تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اے اللہ پاک سب کے ہتھوں کو شفا کے گوھر سے پھر دے یا اللہ پاک کسی کو محروم نہ لوٹا نہ مایوس نہ لوٹا نہ اے اللہ پاک ہمارے سارے مریضوں کو صحت دے دے ہمارے سارے مریضوں پہ بس لو را را مد ہو ہمارے سارے مریضوں پہ بس لو را را مد ہو ہمارے سارے مریضوں پہ بے اولادوں کو نیک اولاد با آفیت بغیر آپ پریشن کیاتا ہو الہ الالمین جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں وہ بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار ہیں وہ بیٹے آفیت کے ساتھ پائیں یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے الہ الالمین ہم سبی کو اولاد کی آنکھوں سے تھندک نصیب فرما یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں نیک رشتوں کی خیرات دے دے الہ الالمین سب کی جھولیاں رمضان کے صدقے سے بھر دے اے اللہ سب کی خالی جھولیاں گوہر مراد سے برپور کر دے یا اللہ پاک سب پر خصوصی رحمت فرما سب پر فضل و کرم فرما ہمائے رمضان کی آج ستائیس میرات ہے یا اللہ پاک سب پر رہم کر بے روزگار بھی برسرے روزگار ہوں حلال اور آسان روزی پائیں الہ الالمین تنگ دست فراغ دست ہوں بدحال خوش حال ہوں یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر مل جائیں جن کو دشمن ستا رہے گئیں نہ ستائیں الہ الالمین گریلو ناچاکیاں دور ہوں جن گھروں میں ماں بیٹی باپ بیٹے ساس بہو سسر داماد وغیرہ کے جھگڑے ہوں سب خلاص ہو جائیں سب ایک اور نیک بن جائیں ہمارے گھر امن کے گیوارے بن جائیں ہم سب تیری عبادت میں لگ جائیں نمازوں میں لگ جائیں سنتوں پر عمل کرنے میں لگ جائیں اے اللہ پاک ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں ہم مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے بن جائیں یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا حقیقی قلعہ بنا دیں یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو استقام دیں سنتوں برا نظام دیں یا اللہ پاک عالم اسلام پر رحم و کرم فرماؤں علیہ العالمین ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو دشمنان اسلام کا مو کالا ہو علیہ العالمین سب پر رحم و کرم فرماؤں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں یا اللہ پاک سبھی مسلمانوں کی مظلوموں کی غیر سے غیب سے امداد فرما دشمنوں کو اے اللہ پاک سکست فاش دے یا اللہ پاک دشمنوں کو ناکام و نام مراد فرما یا اللہ پاک سب ملے منصوب دشمن کے خاک مل جائیں خاک میں مل جائیں مسلمان سرخ رو ہوں آباد ہوں شاد ہوں اے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کے امراض سے شفاہ عطا فرما سب کے قرضے اتر جائیں جن کے رقمیں فسیئیں مل جائیں الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں ریاہ ہو جائیں جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں نکل آئیں یا اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرما اللہم انکا عفو قریب تعب العفو فعفو عنی یا اللہ پاک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلی سے شورا کے ہر رکن پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک شورا کے نگران پر رحم و کرم فرما یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران مبلغینوں مبلغات میرے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں سب پر رحمتوں کی چھما چھم بارشیں فرما سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوں بیماریاں دور ہوں مسائل حل ہوں سب خوش خوش آباد آباد رہ کر تیرے دین کی خدمت کریں سنتوں کی دھوم دھام کریں سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما ساری انہیں درازی عمر بالخیر اتا فرما اے اللہ کریم انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا اے اللہ کریم جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں خوب سے خوب تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ کریم ہمارے علماء اہل سنت سنت مدارس چلا رہے ہیں جامیات چلا رہے ہیں ادارے چلا رہے ہیں الہ سارے سنیوں کے اداروں کو ترقیان دیں برکتیں دیں سب پر رحمت کی نظر فرما سب کے کام قبول فرما سب کے صدقے میں دعوت اسلامی والوں کو بھی قبول کر لے علماء مشایخ کے صدقے میں ہم سے دین کا کام تعلیمی دارے ہمارا کنزل مدارس جو ہمارا بورڈ ہے یہ بھی ان کے اندر جو کام کرتے ہیں جو ان میں دامے درہ میں سخنے حصہ لیتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے جو چندے دیتے ہیں ہماری ایڈ جی آر ایف جو تیرے محبوب کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے کوشہ ہے ان میں جو کام کرتے ہیں جو مالی تعاون کرتے ہیں یا اللہ پاک جو دل سے ہم سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر یا اللہ پاک تو انہیں سب کو بخش دے تیرے محبوب کی شفاعت کا ان سبھی کو انعام دے دے اور ان سب کے صدقے مجھے بھی اس انعام سے محروم نہ کرنا اے اللہ پاک ہمیں اسی سال حج نصیب ہر سال حج نصیب یا اللہ پاک ہر سال مدینہ دیکھنا نصیب جب تک جیئے حج کریں مدینہ دیکھیں مدینہ دیکھیں مدینہ دیکھیں غم مدینہ مل جائے غم رمضان اقتا ہو جائے سارا سال رمضان ہمیں تڑپاتا رہے یاد آتا رہے ہم رمضان کو یاد کر کر کے اے اللہ پاک بس تیری یاد کا ذریعہ بنائیں رمضان کا غم رمضان تیری قسم یا اللہ پاک مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے میرا رمضان ہم مجھ سے جدہ ہو رہا ہے میں روک نہیں سکوں گا میں جانتا ہوں سال میں ایک ہی بار آتا ہے یا اللہ پاک تیرا یہ بندہ بڑھا ہو گیا پتہ نہیں آئندہ سال کس حال میں ہوگا اے اللہ پاک رائم کر دے یا اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ مجھ سے بخش دے مجھ سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جاؤں یا اللہ پاک میں زندہ رہوں تو صحت و آفیت کے ساتھ پھر ماہ رمضان کو حاصل کروں پاؤں اور اے اللہ پاک تیری عبادت بھی کروں یا اللہ پاک یہ چند روز رہ گئے ان میں بھی تیری عبادت نصیب ہو جائے ہم سب ہی کو نصیب ہو جائے میری تن سے چھتا رگی خدا چل مو تفا اگتا ہو بچا بچانا برے خواب بی بی سے بچا بچانا نہیں ایمان بر خواب بی 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 مغتا ہو الہی غمیمہ رمضہ ساتھا ہو الہی غمیمہ رمضہ ساتھا ہو یہ روتے دعا پاکتا ہو یہ روتے دعا پاکتا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرجو حربے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ سلون علن نبیج یا ایواللذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیما سلو اللہ علیہ وسلم سلو اللہ علیہ وسلم سلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ اللہ آمین آمین میرے لئے بخشش کی بھی دعا مانگا یا اللہ باپا کو آفیت دے آمین یا اللہ باپا کو سہید دے بخش دے یا اللہ باپا کو بخش دے یا اللہ باپا کو شفا دے یا اللہ باپا کے صدقے ہمیں بخش دے اور یا اللہ باپا کے صدقے ہمیں مکفرات عطا فرما آمین یا اللہ باپا کو بخش دے آمین یا اللہ باپا کو مکفرات فرما آمین یا اللہ باپا کی مکفرات فرما آمین صدقے مکفرات فرما آمین صلو اللہ حبیب شبا اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یا صفود سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی و علی مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ مدنی مزاکرہ میری مزاکرہ شوید